موسیقی موسیقی جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو حلکہ سا بھون لیں گے تاکہ اس کی لےس ختم ہو جائے تیز آنچ پہ بھونیں گے ہم بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کا کلر نہ خراب ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھنڈی کا کرب بہت پیارا ہے اس کو بھونتے جائیں اب جب ہم اس کو بھون لیں تو ہم اس کو اب نکال لیں گے بھنڈی کو یہ ہم اس کو تین سے چار منت تک بھون لیا ہے اب ہم ساری بھنڈی کو نکال لیں گے اب اسی اوائل میں ہم ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار ادھر پیاس کو سلائس کی طرح کٹا ہوا ہے ہم نے بریک بریک وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلک اچھی طرح فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہوگے یعنی کہ پیاس کا کچھاپن ختم ہو جائے پنکیش کلر آجے اتنا ہم اس کو یہاں تک فرائی کریں گے جب ہمارے پیاس اچھی طرح کلر آجے تو ہم اب اس میں اپنے مسائلے آٹ کریں گے جس میں ہے ہلدی، آدھی ٹی اسپون، لال مرچ، آدھی ٹی اسپون، نمہ خسپ زائب کا اور کلون جی کے چاند دانے ہیں ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے اس لئے کچھ ویڈیو بنانے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے میرا آج جگہ چینج لگ رہی ہے کیونکہ میں آج امی کے گھر آئی ہوئی ہوں اس لئے ان کے کچن میں یہ کام کر رہی ہوں سارے کہے تھے بھنڈی بنانے کا دل کر رہا ہے کھانے کو دل کر رہا ہے میں کہا چلو آج میں بھنڈی بناتی ہوں چلے جی اب ہم نے چپیاس مسائلے ڈال دی ہیں ہم نے ساتھ ہی تقریباً فرائی کی ہوئی بھنڈی ڈال دی ہے اور تین سے چار عدد ٹوماتر جس کو بھیکری کٹ لیا ہے وہ بھی اس میں ایکٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام مسائلے بھنڈی پر بھی لگ جائیں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا کلر ہے کلر فور لگ رہی ہے ہماری ویجیٹیبل جب ہم اس کے مسائلے کو اچھی طرح مکس کر لیں تو اس میں تقریباً دو سے تین سے چار ٹیبل سپون دہیں ایٹ کر دیں گے یہ آپ کی مرضی ہے ویسے اس میں ہم ایک ٹی سپون اناڑ دانا بریک پیس کر اور اس کا پانی ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہاں امی کے گھر میں کوئی نہیں کہا تھا اناڑ دانے والا اس لئے میں یہاں ڈین ایٹ کر دی ہوں یہ دب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں ڈین ڈالنے کے بعد ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں آٹھ دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بھنڈی بلکل مسالے دار بھنڈی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیچ آؤٹ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اور میری چینل کو شیئر کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت جلد انشاءاللہ تعالی اپنی نیکس ریسپی میں آپ کے پاس لے کے آنگی اوکے اللہ حافظ